مرحیم یاک نابدہو یاک نستائی میں آپ کی ٹیلی فن کالز کا بات میں جواب دوں گا سب سے پہلے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کوئی پانچ منٹ بات کرنا چاہتا ہوں میں اس لیے اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پاکستان ایک فیصلہ کن بک میں کھڑا ہے اس میں آپ کے مستقبل کہ کس طرح کا پاکستان بنے گا یہ اصل میں اس مستقبل کی جانگ ہے اس میں آپ سب کو پتاوانا چاہیے کہ دو راستوں پہ جا سکتا ہوں جس طرح آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جنہوں نے نیمتیں بکشی ان کے راستے پہ نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ نکل گئے ہیں تو قوموں کی زندگیوں میں بھی قوم انسانوں کی قوموں کی ہیں انسانی قوم میں آتے ہیں تو قوموں کی زندگیوں میں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایک تباہی کے راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے جو مشکل بھی ہوگا جس میں ہر قسم کی عزمائشیں آئیں گی لیکن وہ ہماری عزمت کا راستہ ہے اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں لوگوں کو اس لیے مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ نے ہمیں حکم اس لیے دیا کہ ان کے راستے پہ چلو کیونکہ مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا ہماری بہتری کے لیے کیونکہ وہ ایک دنیا میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا میں نوجوانوں سے بات کروں آپ ضرور سٹیڈی کریں کہ یہ کیا ہوا تھا دنیا میں تاریخ کا حصہ کہ 622 سے لے کے 635 میں ایک ایسا فکری انقلاب آیا تھا کہ وہ انسان جن کی حسیتی کچھ نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا یہ ہسٹری ہے یہ میتھولوجی نہیں ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ انسانی ہسٹری کا ایک چپٹر ہے کہ دس سالوں میں انہوں نے انسانوں کو بدل دیا تھا صرف کوئی 12 سے 1400 لوگ مرے تھے اس پیریٹ پر دس سالوں میں جنگوں میں 12 سے 14 لوگوں سے زیادہ نہیں مرے لیکن وہ فکری انقلاب تھا انسان چینج ہو گئے اور وہ کیوں کیسے چینج ہوئے وہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سندگی پڑھ لیں وہ ان کی صیرت پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ چینج کیسے ہوئے آج پاکستان کی پولٹیکس ہے پچی سال پہلے میں نے جو شروع کی تھی وہ آج ادھر پہنچ گئی ہے کہ آج ساری قوم نے اس فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر لے کے جانے ہیں اپنے موڑوں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اور نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں کیونکہ آپ نے اگر آپ رائحاق پہ کھڑے ہوں گے جو اللہ کا حکم ہے سیدھا راستہ رائحاق ہے اگر آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ عمر بن معروف حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کی خلاف کھڑے ہو رائحاق پہ کھڑے ہو جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو حکم ہے اللہ کا ہماری بہتری کے لیے جب ایک معاشرہ یہ سچائی اور حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے جب وہ معاشرہ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا جی مجھے تو کچھ نہیں ہے تو میں میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑھا ہوں جب ان ایکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ کچھ کرتا نہیں ہے اصل میں وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ نیوٹرل ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں وہ برائی کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کی تباہی ہوتی ہے جس طرح میں بار بار مورالہ رومی کا پورٹ کرتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے وہ ختم کپ کرتی ہے کہ جب وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے فیصلہ ہی نہیں کرتی جب دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ملک کے اوپر کتنی بڑی سازش ہے اور ثابت ہو گیا سازش کہ بکروں کی طرح نلامی ہو رہے ہیں سیاستدانوں کی جمعوں کی دیدش ہے اور ان کو خریدا جا رہا ہے ایک کمٹ کو گرانے کے لیے باہر کی سازش باہر یعنی باہر سے سازش ہوئی یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو آپ ساری قوم کے پاس آپ کے لیے خاصت ہو آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ جب کر کے بیٹھے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے جو بھی آپ سمجھے اچھائی کے در ہے برائی کے در ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے لیکن آپ جب کر کے اگر بیٹھیں گے آپ برائی کے ساتھ دیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اتجاج کریں آپ سب اپنی آواز بلند کریں یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے لیے نہیں اپنے مستقبل کے لیے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس کا مطلب کہ کسی باہر کی قوت کو اگر ملک کی لیڈرشپ نہیں پسان گا ملک کا پرائیم ایڈرشپ نہیں پسان گا تو کیا وہ پدرہ بیس ہر روپیہ خارج کر کے گورنگ کرا دے گا ایک نیوکلر آرم پاکستان کی لیڈرشپ چینج ہو سکتی ہے باہر کی قوت اور تھوڑے پیسے دے ان کو بکروں کی طرح خریدے زمیر فروشوں کو اور گورنگ کرا دے کیا تو آگے اس ملکہ تو کوئی مستقبل نہیں ہے اور آپ کو میں نوجوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے اس پاکستان میں تو کوئی مستقبل نہیں ہے آپ اس لیے تو جو زیادہ پڑھ لکھتا ہے وہ باہر جلا جاتا ہے لیکن یہ آپ کا ملک ہے اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے ہیں اور جب میں کہتا ہوں اتجاج یہ آپ کا حق ہے میں ایک زندہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں برطانیہ زندہ معاشرہ کیونکہ میں یونیورسٹی بھی وہاں گیا اور میں بڑے اچھی طرح اس معاشرے کتا ہوں جب انہوں نے ناجائز طریقے سے جھوٹ بور کے ویپن سوز میسٹسٹرکشن کا نام لے کے عراق کے اوپر حملہ کیا تو بیس لاکھ لوگ نکلے اتجاج کرنے کے لیے پور امن اتجاج کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کوئی توڑ بور نے پور امن اچتا اتجاج کیونکہ انہوں نے کہا یہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ برائی ہے کہ جھوٹ بور کے کسی قوم کے پر حملہ کرنا بیس لاکھ لوگ نکلے اور کسی پارٹی نہیں ان کو نکالا وہ خود نکلتے تھے گاڑی سے نکلتے تھے بس سے نکلتے تھے اپنا انہوں نے ایک پلیکارٹ اٹھایا ہوا تھا اور وہ چلنے شروع کر دیتے تھے زندہ کون یہ اللہ کا حکم ہے آپ میں معروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور آپ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے کھڑے ہوگے اور پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو آپ کا اتجاج ہوگا وہ پورا من ہوگا کسی قسم کا اپنے مل کو نقصان نہ بچائیں یہ ہمارا ملک ہے ہم جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کا اپنے مل کا نقصان ہو چاہتے ہیں لیکن پورا من اتجاج یہ اس سے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اس طرح کے غداروں کو اس طرح کے غداروں کو جب پتہ جلتا ہے یہ سب سے بڑا جب قوم کھڑی ہو جاتا ہے یہ سجائی کے ساتھ حق کے ساتھ اچھائی کے ساتھ یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ان لوگوں کو ان وہ داروں کو جو اپنے زمیر کا سودا کر چکے ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے مل کو غلام بنا داتے ہیں اس بڑے سگیر کی تاریخ میں میں بار بار بتا چکے ہوں میر جعفر اور میر صادق کون تھے ایک نے میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ایک مسلمان جو حاکم تھا سراج الدولہ اس کو میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے گرایا اس کو فائدہ ہوا ذاتی طور پر اور قوم ان کی غلام ہوگی اور جو مشکلات گزری وہ بنگال کے اس کے بعد اب تاریخ پڑھے جو لوگوں کا انہوں نے خون چھوئے تھا اور اسی طرح ٹیپو سلطان کو گرانے والا انگریزوں کے ساتھ مل کے میر صادق تھا تو کبھی تاریخ ان کو نہیں بھولی ان غداروں کو اور تاریخ میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ان غداروں کو نہ بھولے پاکستان کی تاریخ یہ سمجھ دیں گے جی لوگ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے آپ کی ذمہ داری آپ نے ان کو بھولے نہیں دینا کہ جو جس طرح کی انہوں نے بے شرمی سے غداری کی ہے اس قوم کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے سب نے وہ ڈاکیومنٹ دیکھ لیا پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی کی کمیٹی ہے اس نے یہ دیکھ لیا یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ افیشل ڈاکیومنٹ ہے کہ امران خان کو اگر آپ اٹھائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اٹھیں گے اگر آپ جیسی آپ ابران خان کو اٹھائیں آپ کو ماف کر دیں گے جو بھی آئے گا تو جو بھی آئے گا کوئی نہیں آئے گا ان کے ساتھ سازد جن کے ساتھ ہوئی پہلے سی بات ہے کہ ابران خان اٹھائے گا تو یہ پوش باشی جو اچھا ضربائی ہے وہ پہن جائے گا جس کو پر اربار رکھائے کے چوری کے کیس وہ پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ہم دوں گانے ساتھوں کا ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ وہ وفاداری سے ہماری غلامی کرے گا اس نے کل ٹی وی پروگرم میں کیا بھی دیا ہے بیگرز آ نوٹ چوزز اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یعنی جو جو غریب لوگ یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غلاب ہوتے ہیں یعنی اس نے بائیس کھوڑ لوگوں کو غلام بنا دے رہا کہ پہلے سے تیار ہو گیا کہ ہم تو کیونکہ ہم بڑے ہیں غریب ہیں تو اس سے کوئی پوچھیں کہ یہ غربت آئے کیسے ہیں تیس سال سے تو ہماریل لے رہے ہیں تو کس نے کھوڑ کو غریب کیا ہے اور کیوں کہ ہم غریب ہیں تو ہم غلامی کریں ان کا وہ ایک واجہ آز سے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ ہے اس لئے ہم غریب کے غلامی کرنے پڑھے ہیں لائف سپورٹ مشین پہ انہیں کس نے ڈال ہے پاکستان کون وہ وہ حکومت ہے جو تیس سال حکومت کر رہے تھے یہ ملکی تیس سال حکومت کر رہے تھے تو آپ ہی نے تو ملکو ہی ہاتھ اچھ آیا اور آپ کہیں کہ امریکہ کی ملابی کرو میں نوجوان ہوں آپ کو بات جو آخر میں کہتا ہوں اس کے بعد میں سوال آنت لیتا ہوں لوگوں کے یہ دیکھیں قوم میں وہ کہتے ہیں وہ تفل کیا کرے گا جو گھٹوں کے پال چلیں پہلے ہی اگر آپ گھٹوں کے اوپر ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جو قوم کے اندر خودداری نہیں ہے جس میں جس جس کی عزت نفس بڑی نہیں ہے غیرت نہیں ہے وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتے تو جب آپ نوجوانوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی غیرت کی ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ ایک جس طرح مولارہ رومی نے کہا اور میں یہ پہلے یہ یاد رکھی یہ اس میں فلسفہ کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیئے تو تم کیوں جھنٹیوں کی طرح رینگ لے ہو اللہ نے آپ کو بڑی عظیم قوم بنایا ہے پاکستانی جب میں اس ملوں میں تھا تو یہ سب سے تیری سے ان کو جارا تھا یہ اس طرح کی چوروں نے آکے اس کو کھا گیا اور باہر پیسا بیٹھ کے اس ملک کو یہاں پچھایا اس میں اللہ نے کسی چیز کی کم ہی نہیں دی تو جب آپ کو اللہ نے کسی چیز کی دیئے اتنی زیادہ جدت باہر جائے بڑے بڑے موتوں پہ آؤٹسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے جو جا کے ان کو جب ہم ایک نظام ٹھیک ملتا ہے اٹھ جاتے ہیں یا ایسے ایسے زبرداری پوٹینشل ہمارا ہے تو ہم کیوں وہیں چونٹیوں کی طرح ان طرح کے لوگوں کی جب ایک قوم کو اس طرح کے حکمران مل جائیں جن کا صرف مقصد ہو کہ اپنی چوری کرو چوری کا پیسہ باہر بجواؤں باہر کا پیسہ پڑا ہوئے جن ملکوں کے اندر آپ کی سب بھی ضرورت ہی ہوگی کہ ادھر سے جو مہاں سے حکم آیا آپ نام مانے کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ضد کرنے گے جس طرح آل ہنسیوں کے پیسے اور ان کی پروپٹین ضد کی جا رہے ہیں اس لیے ان کو بھی ڈر کیونکہ ہمیشہ ان کی غلامی کریں گا اور ساری بائیس کروڑ لوگوں کو آپ کو آپ کے مستقبل کو غلام بنا دیں گے میں سب کا چاہتا ہوں کہ آپ اتجاج کریں آپ اپنے ملک کی ایک آزاد خوددار پاکستان ایک آزاد خوددار پاکستان جس میں آپ کا مستقبل ہے اس کے لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ پر امن آپ سب اتجاج کریں جی